اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے ایک اور اوبرویو لے کر آیا ہوں جس میں ہم دیکھیں گے کہ کمپیوٹر منیجمنٹ میں جو ہمارے پاس ڈسک ہوتی ہیں جو لوکل ڈسکی اور ڈی وغیرہ ہوتی ہیں ان کا جو ہے اگر سائز بڑھانا چاہے یعنی ان میں سپیس زیادہ کرنا چاہے تو وہ کیسے کرتے ہیں تو ہم ہمارے پاس یہاں پہ پہلے سٹارٹ وینڈ ہو آ رہی ہے ہم اس پہ رائٹ کلک کریں گے اور کمپیوٹر منیجمنٹ میں جائیں گے کمپیوٹر منیجمنٹ میں جانے کے بعد یہ اکثر تھوڑا سا ٹائم نے تک کھلنے میں تو اس کے بعد ہمارے پاس سب سے پہلے جو کمپیوٹر منیجمنٹ میں آتا ہے وہ ہمارے پاس سسٹم ٹولز ہیں سسٹم ٹولز کے اندر ایک سب منیو ہے جس کے اندر ہمارے پاس تاسک سکیشولر، ایوینٹ بیور، شیئر فولڈرز، لوکل یوزرز انڈ گروپس، پرفورمنس، ڈیوائس منیجر اور ڈیوائس منیجر تک جو ہے وہ چیزیں ہا جاتی ہیں اس کے بعد ہمارے پاس سٹوریج کے اندر جو ہے وہ ڈسک منیجمنٹ اور سرویس اینڈ اپلیکیشنز ہو جاتی ہیں ہم نے جو آج چیزیں دیکھنا ہے وہ ٹاسک سکیشولر ہے، لوکل یوزرز انڈ گروپس ہے، پرفورمنس ہے اور جو اور ڈسک منیجمنٹ ہے ڈیوائس منیجر جو ہے وہ ایک سپریڈ ویڈیو بناؤں گا میں اور اس میں جو ہے ڈیوائس منیجر کے بارے میں بتاؤں گا تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں ٹاسک سکیشولر ٹاسک سکیشولر ایک بہت زبزرز چیز ہے وینڈوز ٹین میں تو نہیں ہے باقی ساری وینڈوز میں بھی پہلے بھی تھی یہ میں نے بھی آج پہلی بار دیکھی ہے کہ آپ جو ہے کوئی بھی ٹاسک آپ جو ہے کمپیٹر کو آسائن کر دو اور وہ وہ اس ٹائم پہ اگر ایکٹیو ہوگا یعنی اگر کمپیٹر آن ہوگا تو وہ خود بخود جو ہے وہ ٹاسک پرفارم کر دے گا جیسے کہ آج کل الیکسا وغیرہ یا ایمازون کی ڈیوائس ہے الیکسا میں خیال میں آپ جو ہے ان کو پلوتوٹ سے جو ہے اپنے گھر سے کنیک کر دیتے ہو یا اپنی ایک روٹین سکیشول کر دیتے ہو تو وہ جو ہے اس اسپیسفک ٹائم پہ جو آپ نے ٹائم بتایا اس ٹائم پہ جو ہے وہ آپ کا کام کر دیتی ہیں تو اسی طریقے سے یہ کمپیٹر بھی ہے آپ جو ہے اس میں کوئی بھی ٹاسک کو سکیشول کر دو تو وہ آپ کا کام جو ہے وہ کر دے گا تو سب سے پہلے ہمارے پاس یہاں پہ ایک آورویو آ رہا ہے ٹاسک سکیشولر کا اس کے بعد ہمارے پاس ٹاسک کی سٹیٹس آ رہا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ کونسا ٹاسک چل رہا ہے تو اس وقت کیونکہ میرے پاس کوئی ٹاسک چل نہیں رہا ہے اس لئے یہاں پہ ٹاسک سٹیٹس جو ہے وہ زیرو آ رہی ہے تو ٹاسک سٹیٹس کو میں نے بھی بند کر دی اور میرے پاس یہاں پہ ایکٹیو ٹاسک آ رہے ہیں جو تقریباً ایکٹیو ہوئے ہوئے ہیں کہ جو کام کر رہے ہیں پیچھے کام کر رہے ہوتا ہے آپ نے کو بھی سوچا ہوگا کہ جو مایکرو سافٹ کی جو ونڈوز ہیں وہ خود بخود اپ ڈیٹ کیسے ہو جاتی ہیں یا جو سوفیر کی اپ ڈیٹس ہیں وہ کیسے آ جاتی ہیں وہ خود بخود اپ ڈیٹس کیسے ہوتی ہیں تو وہ ٹاسک سکیجولر کا کام ہے یہاں پہ ہمارے پاس شور ہے کہ ہر دن جو ہے آٹھ بچ کے چھہلیس منٹ پہ صبح جو ہے وہ مایکرو سافٹ ایج جو ہے جو کہ مایکرو سافٹ نے اپنا ایک سرچ انجن نکالا ہے وہ روزانہ جو ہے وہ اپ ڈیٹ ہوتا ہے وہ چیک کرتا ہے کہ کوئی نئی اپ ڈیٹ آئی ہے یا نہیں آئی اس کے بعد گوگل ہے وہ بھی چیک کرتا ہے اسی طرح ونڈوز بھی جو ہے وہ اپنی اپ ڈیٹس روزانہ کی بیسس پہ چیک کرتی ہے اس سے جو ہے ہمارے پاس روزانہ نئے سے نئے جو ہے وہ سافٹ ویئرز آ جاتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایکٹیو ٹاسک تھے اگر آپ کو کچھ نہ مل رہا تو آپ دی فریش بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ لوکل ڈیوزر آئی ہے یہ جو ہے یوزر کے بارے میں بتاتا ہے کہ اس وقت کتنے یوزرز جو ہیں وہ اس کمپیٹر کو یوز کر رہے ہیں تو یہاں پہ جو ہے وہ آپ کا نام آ رہا ہے کہ گیسٹ یوزر ہے ایڈمنیسٹریٹر ہے یعنی ایڈمنیسٹریٹر کے پاس جو ہے وہ یویلی فل کنٹرول ہوتا ہے اور جو گیسٹ ہوتا ہے وہ جو ہے اس کے پاس ایڈمنیسٹریٹر وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ گیسٹ کے پاس کون سے کنٹرولز آنے چاہیے اور کون سے کنٹرولز نہیں آنے چاہیے اور یہ کچھ بلٹن ہوتا ہے کچھ جو ہے اگر آپ اسپیسیفک ارگنیسٹریٹر میں کام کر رہے ہو جہاں پر ایک ایک بڑے سے کمپیٹر کے ساتھ جو ہے وہ بہت سارے کمپیٹرز آپس میں جڑے ہوئے ہیں تو وہ اس کے ذریعے جو ہے وہ کرتے ہیں سب کے جو ہے وہ ڈیفرینٹ اکاؤنٹس ہوتا ہے ہیں خوال یہاں پہ جو ہے وہ گیسٹ یوزرز جو ہے وہ آ رہی ہوتے ہیں کہ آپ نے اس اس کو جو ہے وہ ایکسز دیا média وہ سب کی اپنیoster ونڈوز ہوتی ہے آپ چاہو ہو تو ان پر ایک ہرجانا پاسک ت Landsفان یار سکتا ہے دام بہک بھäng اور بہت کچھ آپ کر سکتے ہیں آپ ان کو ایوین کنٹرول بھی دے سکتے ہیں یہاں پر پروپٹیز میں جائیں گے تو ہمارے پاس یہ جو ایڈنیسٹریٹر ہے اس کی ساری ڈیٹیلز آ رہی ہیں کہ وہ کیا کیا کر سکتے ہیں اور کیا کیا نہیں کر سکتا ہے یہ بلٹن ہے کمپیوٹر میں اس کا جو ہے پاسورٹ کبھی ایکسپائر نہیں ہوتا اکاؤنٹ کبھی ڈیسیبل نہیں ہوتا ایکسپائر ہے IU misunderstood routine وہ کیا کچھ رو Lew estiver وہ آپ کو ایڈنیسٹریٹر ہوتا ہے اس کے بعد عزن کے بعد عزن کے ساتھ آتا ہے اس عزن کے ایک هم میں سکتا ہے کہ اس پاسورٹ کو کچھ روز کر سکتا ہے لوگ اور گیسٹ کے پاس یہ 줄 پانے purchase for fashion جائسے کہ رسکوں میں lore szp کسی بھی ایڈیسے کی آریسے کے اائمی ف tir جارم nós ہوتے ہیں بالкомکار رہوٹ Ltdo پھر سیکنڈ لیفٹیننٹ ہوتا ہے تو ان کے جو کیا کہہ لیں گے آپ ان کے اختیارات مختلف ہوتے ہیں اسی طریقے سے جو ایڈنیسٹریٹر ہے یوزر اور گیسٹ ہے ان کے پاس جو رائٹس ہیں وہ ڈیفرینٹ ہوتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس جو آ جاتا ہے گروپس آ جاتا ہے اگر آپ گروپس میں جو کام ہو رہے ہیں وہ دکھاتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس پرفارمنس ہے آپ کے کمپیوٹر میں کیا کیا کام ہو رہا ہے کیا چیز کیسے چل رہی ہے یہ آپ کو وہ بتاتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ کتنے بائٹس جو ہے وہ یوز کرے ہیں میموری کے میموری اور سب سے پہلی بات ہوئی ہے کہ میموری میں اور جو ہارڈ ڈیسک ہے سٹوریج میں اس میں بہت بڑا ڈیفرینس ہوتا ہے جو کہ بہت سے لوگوں کو نہیں پتا لیکن جو ہے ان میں ڈیفرینس ہوتا ہے کہ میموری جو ہے وہ آپ کا ٹیمپوریری ڈیٹا سچور کرتی ہے وہ آرزی طور پر جو ہے آپ کا کام جو ہے وہ اپنے پاس رکھتی ہے لیکن جیسے ہی وہ کمپیوٹر بند ہوتا ہے وہ اس کو فوراں جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دیتی ہے جیسے کہ ابھی یہ میر پاس کمپیوٹر مینجمنٹ کھلی بھی ہے تو یہ میموری میں کھلی بھی ہے اگر ہم جو ہے کمپیوٹر کو بند کر دیں گے تو یہ بھی بند ہو جائے گی اور اگر لیکن جو ہے سٹوریج اس میں اگر ہم کام کرتے کرتے جو ہے وہ کمپیوٹر کو بند کر دیں گے تو وہ ادھر ہی رہے گا ہارڈ ڈیس میں شور رہے گا ہم جب دوبارہ کھولیں گے تو وہ وہیں پر موجود ہوگا لیکن اگر ہم کمپیوٹر کو دوبارہ کھولیں گے تو یہ جو پین ہمارے پاس شور ہے کمپیو پاس شو نہیں ہوگا اسی طریقے سے میرے پاس جو ہے کیسے والس ہیں اویلیبل ایم میگا بائٹس ہیں نیٹ ورک انٹر فیس ہے کہ میں کتنا جو ہے ڈیٹا جو ہے انٹرنیٹ کا وہ یوز کر رہا ہوں اس کے بعد فیزیکل ڈیسک ہے آئیڈل ٹائم ہے ایوریج ڈیسک کیو لیند ہے پروسیسر انفرمیشن آ رہی ہے پارکنگ اسٹیٹرز پروسیسر ٹائم انٹر اپ ٹائم یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کمپیٹر آپ کو بتاتا ہے لیکن ہم نے کبھی کھول گیا ہی نہیں دیکھیں ڈیوائس مینجر ہے اس میں بہت سارے جو ہے آپ کے پاس جتنی چیزیں ہیں جیسے ڈیسپلی ایڈاپٹرز ہے ہمین انٹر فیس ہے بیٹریز ہے بائیومیٹک ڈیوائس ہے یہ ان سب کے جو ہے وہ آپ کے پاس یہاں پر ڈرائیورز ہے آپ ان کو اپ ڈیٹ بھی کر سکتے ہیں اور جو ہے ان کو انسٹال بھی کر سکتے ہیں اور انسٹال بھی کر سکتے ہیں بہت سارے ڈرائیورز کو آپ خود سے اور وہ انسٹال ہونے کے بعد ڈائریکٹ یہاں پہ خود آ جاتے ہیں یہ جو ہے ویسے میں اپنی اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا بس یہ ایک چھوٹا سا ایک ویو دینا دا اس کا اس کے بعد جو ہمارا اصل ڈاپٹک ہے وہ ہے ڈسک منیجمنٹ کا یہ اس وقت جو ہے میرے پاس لوکل ڈسٹی میں نائیڈی سکس پوائنٹ فور سکس جی بھی جو ہے وہ آگیلیبل ہے اور سکس فیفٹین اور فائی فیٹی سیون ایم بھی جو ہے وہ ان ایلوکیٹیڈ ہے یعنی کہ ابھی وہ میں کسی کو بھی اس کو میں یاد تو جو ہے نیا وولیم بھی نہیں بنا سکتا اور نائی اس کو میں کسی دوسرے وولیم کو لوکل ڈسٹ کو جو ہے وہ اللہ کر سکتا ہوں یہ پتہ نہیں کیا ہوگی ان کو اس کے بعد میرے پاس نیوم مولیم ڈی ہے جو کہ اس وقت میرے پاس جو ٹوٹل ہے وہ وان ٹھٹی فو پوائنٹ سیون سکس جی بھی ہے آہ میں نے اس کو خود ہی جو ہے زیادہ وہ سپیس ایلوکیٹ کیو ہے کیونکہ مجھے زیادہ زیادہ اس کی ضرورت ہوتی ہے لیکن ہماری اکثر جو ہے وہ زیادہ ترچیتیں کیونکہ ڈاؤنلوڈ بھی کریں تو وہ لوکل ڈسٹی میں جاتی ہیں اس لیے جو ہے لوکل ڈسٹی جلدی بھر جاتی ہے اس کے لیے اگر آپ نے ایلوکیٹ کرنا ہو تو یہ والی جو بلیک جس پہ ان ایلوکیٹڈ لکھا ہوا ہے اس سے جو ہے آپ کسی بھی ڈرائیو کو جو ہے وہ اس پیس جو ہے ایلوکیٹ کر سکتے ہیں لیکن وہ یہ صرف تب ہوتا ہے جب وہ کسی یہ جو ان ایلوکیٹڈ ہے یہ کسی لوکل ڈسٹ کے رائٹ سائٹ پہ ہے یعنی جہاں یہاں پر اگر سکس فیفٹین ایم بی ہے ہے اگر یہاں پر یہ فائف زور ون ایم بی آتا ہے ان ایلوکیٹڈ یہاں پر آتا ہے تو ہی میں لوکل ڈسٹی کو جو ہے وہ اس میں ایلوکیٹ کر سکتا ہوں ورنہ میں نہیں کر سکتا لیکن کہ ہوں اور اسی طریقے سے نیو والیوم ٹو بھی ہے اگر اس کے رائٹ سائٹ پہ آ ایلوکیٹڈ والی آ آ آ آ آamento کیس ہے تو میں اس کو جو ہے وہ سپیس آلوکیٹ کر سکتا ہوں ورنہ نہیں کر سکتا ورنہ میرے پاس جو options available ہیں وہ یا تو میں اس کو open کر سکتا ہوں یا تو میں جو ہے وہ drive کا letter یا path یعنی اگر یہ d ہے تو آپ اس کو e بھی رکھ سکتے ہیں f بھی رکھ سکتے ہیں کچھ بھی رکھ سکتے ہیں آپ اس کو totally اڑانا چاہتے ہیں اس میں جتنا بھی ریٹ ہے اس کو clear کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت زیادہ ہے space اس کو بہت زیادہ دی گئی ہے اور اگر آپ کرم کرنا چاہتے ہیں یا اس سے ایک اور volume بنانا چاہتے ہیں تو آپ shrink volume بھی کر سکتے ہیں وہ آپ کو جو ہے وہ mbs میں بتاتا ہے کہ آپ جو ہے کتنا جو ہے وہ کم کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ فضول ہے اور آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے تو آپ delete volume کر سکتے ہیں اس سے آپ کا جو data ہوگا وہ بھی اٹھ جائے گا اور اس سے آپ کے پاس 134.76 gb کی جو ہے وہ space available آ جائے گی اس کے بعد اس کی properties ہیں اور help ہیں اگر آپ دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد unallocated جو ہے وہ 501 mb اس کو جو ہے آپ اپنے volume میں بنانا چاہے تو 501 mb کا وہ بنا سکتے ہیں ویسے تو آج کل 501 mb بہت تھوڑی ہے اس لئے آپ اس کو کچھ بھی نہیں کر سکتے اس لئے میرے پاس بھی ہے ایسے ہی پڑی بھی ہے unallocated پڑی بھی ہے تو آج کیلئے اتنے ہی تھا اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ نہ خیال رکھیں